ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ابھی ذرا سنتے جائیں میرے خیال ہے گھنٹہ اور لگ جائے گا ایک ڈاکٹر جو فلوسفی میں پی ایج ڈی ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں عیسائی ہوں لیکن آپ کی کتب دیکھ کر معلوم ہوا ہے کہ اسلام کے متعلق صحیح معلومات آپ کی جماعت کے لئے یہ مل سکتی ہیں اسلامی وصول کی فلوسفی جاننے کے لئے میں آپ کے مزید کتب پڑھنا چاہتا ہوں ایک نمائش کے موقع پر ایک عیسائی پادری نے جب ریویو آف ریلیجنز کا 1902 میں جو پہلا ایڈیشن تھا دیکھا تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ رسالہ بانی سلسلہ احمدیہ کی زندگی میں شروع ہوا اور اب تک محفوظ ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس عمر کی ضرورت ہے کہ اس علمی خزانے کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے محفوظ رکھا جائے اگر یہ خزانے نظر نہیں آتے تو مولویوں کو نظر نہیں آتے بک سٹالز بک فیرز لگے دنیا میں بے اتحاشہ رکیم پریس جو یہاں کام کر رہا ہے اس کے تحت افریقہ کے چھے ممالک گانا نیجیریہ تنزانیہ سیرلیون آئیوری کوسٹ اور گیمبیا میں ہماری پریس کام کر رہے ہیں اور اس سال دو نئے پریس جن میں بے اتحاشہ کام ہو رہا ہے دو نئے پریس بھی اس سال لگانے کے لئے یہاں سے مشینیں بجوا دی گئی ہیں جن میں سے ایک بکینا فاسو میں جہاں فرنچ زبان بولی جاتی ہے اور دوسرا کینیا میں انشاءاللہ یہ بھی جلد کام شروع کر دیں گے اس طرح یہ جو اشاعت لٹیچر کا کام ہے جو مسیح میں دی گئے کام کام ہے اس کے تحت اب یہ چھاپا خانے آٹھ چھاپا خانے ہو جائیں گے پریس ہو جائیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی لگیں گے اور گانا میں نیا پریس بن رہا ہے اس کی بیلڈنگ نہیں بن رہی ہے اسی طرح گیمبیاں وغیرہ میں بھی اربیک ڈیسک اس کے انچارج محمد طاہر صاحب ہیں انسال ان کو اللہ کے فضل سے چھ مزید کو تبشایا کرنے کی توفیق ملی جنہیں نام لے چکا ہوں میں مواہب و رحمان تفسیر کبیر کا اربی زبان میں ترجمہ چھٹی جلد دیباچہ تفسیر القرآن کا اربی ترجمہ اسیرات المطاہرہ النبوہد الخلافہ المعامرات الكبرہ اس کے علاوہ اور بہت سری کتابیں ہیں جو مصطفی صاحب صاحب اور حسین قزق صاحب مدیر عددلبی صاحب شرائط بیعتواری ترجمہ کی ہیں گئے ہیں سب نے کی ہیں اور کچھ نہ ہو رہے ہیں ترجمہ ہی لوگ کر رہے ہیں ایک قصائی پادری نے ایک اربی چینل پر اسلام اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات پر مبنی ایک پروگرام پیش کیا اور چیلنج دیا کہ کسی کے پاس اگر اس کا جواب ہو تو سامنے آئے اس پر مصطفی صاحب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا مون توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کے جواب کی ریکارڈنگ کروا دی ان کروای گئی جو ایم ٹی اے پر ایک سے زیادہ دفعہ نشر ہو چکی ہے یہ جواب جو ہے کتابی شکل میں میں بھی شائع ہو گیا اجویبہ اجویبہ تو انیل ایمان تو اس سے پہلے الہذر والوں کو جو بہت بڑی انیورسٹی ہے مصر میں اسلامی انیورسٹی ان کو اعتراضات کا جواب لکھنے کے لیے ان لوگوں نے مسلمان لوگوں انہوں نے عرب ملکوں کے جو ہیں رہنے والے انہیں بہت زور دیا کہ اس کا جواب دیں لیکن انہوں نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا اب جب کہ مصطفی صاحب نے یہ اراد لکھا ہے تو الہذر والوں نے اپنی طرف سے رسمی جواب کی طور پر لے لیا اور اپنے اخبار میں کس وارث کو شائع کر رہے ہیں بہرحال انٹرنیٹ پر بھی آ گیا عیسائیت کی حملے کے جواب میں فالو آپ کے طور پر میں جو ایک تفاہ شروع ہو گیا تھا یہ عیسائی قائد اور خیالات کے رد کرنے کے لیے عربی زبان میں ہر ماہ تین روز ایم ٹی اے پر ایک لائیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا اثر قائم ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں ایمیل آ رہی ہیں لوگ جذباتی رنگ میں جماعت کے اس اقدام کو سر آتے ہیں اور ریکارڈ کر کر کے پروگرام دے رہے ہیں یہ پروگرام آتا ہے الحوار المباشر کے نام سے ایک غیر از جماعت دوست تھے ہیں ناصر علی صالح صاحب انہوں نے مجھے خط لکھا پتہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیدرین جزا دے کہ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے خدمت اور دفاع کیا ہے اور عیسائی دعالین اور مغذوب علیہم اور صاحبین کے جواب میں ہمارے پیارے دین کی صحیح وضاحت کی ہے ایسے پروگرام مزید بھی پیش کریں ایم ٹی اے پر کچھ مزید گھنٹے مخصوص کر دیں یہ کام جلدی کر دیں تا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دنیا پر ثابت ہو سکے ایک سعودی عرب سے ایک غیرل جماعت خاتون نے اس پروگرام کے دوران فون پر کہا کہ میں روزانہ تحجد میں رو رو کر خدا کے حضور دعا کیا کرتی تھی کہ اے خدا ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں ہم بے عمل ہیں لیکن مسئلہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے کیا عالم اسلام میں کوئی ایک بھی ایسا عالم نہیں رہا جو اس پادری کا مو بند کرے آج بات مکمل کرنے دیا گرے پھر نعرہ لگائیں تو کہتی ہے میں نے کہا کہ کیا عالم اسلام میں کوئی ایک بھی ایسا عالم نہیں رہا جو اس پادری کا مو بند کرے آج الحوار المباشر میں جواب سن کر میری عجیب کیفیت ہے یقیناً میرے خدا نے میری تحجد کی دعائیں سن لی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو دبائی کے ایک شخص نے اس پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ عیسائیوں نے اسلام پر حملہ کر کے یہ سمجھا تھا کہ کوئی عربی چینل اسے جواب کی اجازت نہیں دے گا لیکن ان کی توقع کے خلاف ایم ٹی اے میدان میں آ گیا بہت سے مسلمانوں نے ہمیں کہتے ہیں لکھا ہے کہ پروگرام دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے کسی نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ہماری مدد کو آئے ہیں اللہ آپ کی مدد اور احنمائی فرمائے ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی نے لکھا ہے کہ ہمیں آپ کا قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا انداز بہت پسند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ذریعے سے عرب دنیا میں احمدیت کا بڑا تعرف ہوئے اس عیسائی کی کوشش سے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لئے تھی اللہ تعالیٰ نے تولیق کے راستے کھول دی ہیں عبدالسلام محمد جو بائبل علون کے ماہر ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کامیاب پروگرام پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پروگرام بہت کامیاب گفتگو نہایت اعلیٰ پائے کی انداز بیان نہایت محضب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے اور بہت عزت دے کیونکہ آپ نے دن اسلام کے خلاف شبہات کا رد کر کے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا ہے ہمارے بچے بچیاں خوشی اور فخر سے ایک بار پھر مسکرانے لگے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ افسوس کے دوسرے عربی چینل نہایت علمی اور فکری پستی کا شکار ہیں رسوائی اور خوف نے انہیں گھیرا ہوا ہے ان کا سارا اسلام فروئی مسائل میں داڑی وغیرہ اور نکاب وغیرہ میں جن بھوت اور ٹونے ٹوٹ کے جیسے موضوعات میں رہ گیا ہے اس بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے کے موقف کے برخص فتوے دیتے ہیں اور امت کو مزید بانٹتے ہیں پھر الجزائر سے ایک دوست نے لکھا میں ان پروگراموں کا خود ریکارڈ کر کے آگے لوگوں پھیلاتا ہوں تاکہ وہ بھی حیثیت کے مقابلہ کے لیے اسلحہ سلیس ہو جائیں